اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو یہ حالوں کا پودہ ہے اس پر یہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے پھول ہیں پھولوں کے بعد جب بیج لگتے ہیں بیج خوشک ہونے کے بعد برون کلر کے بورے رنگ کے خوشک ہونے کے بعد اس کی بجائی جب گندم کی بجائی ہوتی ہے یا سٹالے کی بجائی ہوتی ہے یہ سٹالے میں لگایا جاتا ہے پھولوں کا بیچ یہ جنوروں کے لیے بہت ہی فید اماند ہے جنوروں کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے بھی بہت فید اماند ہے یہ بادی کو ختم کرتا ہے جنوروں میں جو زہر باد ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے دودھ میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے جو تہم ہیں جوڑوں پر کام کرتے ہیں اس کا سالن بھی بطور جوڑوں کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے جس طرح پالک کا سالن بنایا جاتا ہے اسی طرح اس کا سالن بنایا جاتا ہے اور دعائی کے طور پر آپ اس کے حالوں کے دخم لے لیں زنجبیر لے لیں اور کلونجی ہم وزہ لے کے اس کو پیس لیں صبح شام کھانے سے پندرہ منٹ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد پندرہ دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دعا میں یعظی رکھنا جزاکاللہ اوپر موسیقی موسیقی